سور فلخ اور سور ناس تینوں کی تلاوت کیا کرتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مصرد احمد نسائی اور ابن ماجہ کی روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین رکات وطر سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرتے سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ یہ الفاظ دا کرتے سلام کے بعد سبحان الملک القدوس تین بار یہ الفاظ دا کرتے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس یہ تین بار پڑھتے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک الخدس دو بار آہستہ پڑھتے اور تیسری بار تیز پڑھتے مطلب جس کو آئیشہ فرماتی ہم سن سکتے تھے دو بار پڑھتے سبحان الملک الخدس سبحان الملک الخدس تین بار اور اس میں بھی آتا ہے روایت میں جب آپ آخری بار تیز پڑھتے تو یوں پڑھتے کہ الخدس کو لمبا کھشتے سبحان الملک القدوس لمبا کھیستے ہیں یہ بھی طریقہ ہیں میں ہی تville پڑھ لیا آپ نے سبحان الملک القدوس لمبا کھیستے ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں ایک روایت اور آدھی دار قطنی کی اضاقہ الفاظ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ اعظم سبحان الملک القدوس کہنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں رب الملائکت و الروح سبحان الملک القدوس کا معنی ہوتا ہے پاک ہے وہ بادشاہ صحابی خدوس اسی طرح رب الملائکت والروح جو رب ہے فرشتوں کا اور جبرائیل کا یہ بھی آپ اضافہ کیا کرتے تھے تو اگر آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے تو ہم پاس یہ عموماً ہر چار چار رکعت تراویہ کے بعد پڑھتے ہیں اور بہت لمبہ لمبہ پڑھتے ہیں اس میں اور بھی اضافہ ہیں لیکن یہ تو وطر کے بعد ثابت ہے تین بار سبحان ملیک الخدوس دو آہستہ ایک تیز اور آخر کا کھیچتے ہوئے درہ لمبہ کرتے ہو خدوس ٹھیک ہے اس کے لئے رب الملائکت والروح یہ بھی آپ اس کے ساتھ اضافہ کر سکتے ہیں اب دعا خنو